موسیقی اب کچھ بھی چھپائیں نہ چھپیں جائداد بینک ٹرانزیکشنز غیر ملکی دورے یوٹیلٹی بل سمیت دیگر معلومات صرف ایک کلک پر پانچ کروڑ تیس لاکھ افراد کا ڈیٹا آن لائن ایف بی آر نے ٹیکس پروفائلنگ سسٹم متعارف کروا دیا رضا کارانہ طور پر ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے کی صورت میں گھیر ٹیڑی انگلی سے نکالنے کا انڈیا ٹیکس نادہ ہندہ بری طرح پھنس گئے بڑے گھروں لگیری گاڑیاں میں گھومنے والوں سے ایک سائز ٹیکس اداگی کا ریکارڈ طلب ڈیڈی ایک سائز کا بلند امارتوں اور دو کنیال سے بڑے گھروں میں رہنے والوں کی تفصیلات بھیجوانے کا حکم مہنگائی کی نئی لہر نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی آٹے کے بعد چینی گھی اور آئل بھی مہنگا دکانداروں نے چینی کے نرک دو روپے گھی اور آئل کی قیمت دس روپے فی کلو بڑھا دی آٹا مزید مہنگا بیس کلو کے بیگ کی قیمت آٹھ سو دس روپے ہو گئی اب ڈبہ روٹی نان اور سادہ روٹی بھی مہنگی ہو گئی فلور مز مالکان نے قیمت میں اضافے کی وجہ پیٹرل کے بڑھتے ریٹ ترام پہ دیئے اس عوام کے پر جتنا ظلم کیا گیا کیا یہ اس دنیا میں نہیں رہتے کیا یہ اس ملک میں نہیں رہتے اس بجٹ پر ایک پری پلان بجٹ تھا آئی ایم ایف کا بجٹ تھا جس کو ہماری پتہ ہی نہیں ہے ہماری مجبوریاں کیا ہیں مجودہ کو امت نے بجٹ پیش کر کے تباہی مچا دیا عوام کے لیے چینی گی آٹا جو روز ملک چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھا کر گریب لوگوں کا جینا مرنا دوبر کر دیا تباہال یوٹیلٹی سٹورز بند متبادل میگا سٹور کھولنے کی گولی کورپیشن کے سٹور بند کر کے 32 میگا ڈپارٹمنٹل سٹور کھولنے کا فیصلہ میگا سٹور صوبے بڑے ملٹی نیشنل سٹورز کے مقابلے میں لانے کا دعویٰ سونے کی قیمت ریکارڈ پر ریکارڈ بنانے لگی مزید ایک ہزار پہ مہنگا صرف دو روز میں قیمت تین ہزار تین سو پچاس روپے بڑھ گئی چوبیس کے راہ سونہ فیت اولہ اٹھتر ہزار آٹھ سو کا ہو گیا گیر مامور پھولی اضافے سے شادیوں کی تیاری متاثر بیگ مارک کے لیے زیبرات کا شوق پورا کرنا بھی مشکل ہونڈا اٹلس نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا مختلی موڈلز کی قیمتوں میں دو لاکھ ساٹھ ہزار سے چار لاکھ پچیس ہزار روپے کا اضافہ ہونڈا ٹربو آر ایس کی قیمت میں چار لاکھ روپے اضافہ ایک تالیس لاکھ نینانوے ہزار کی ہو گئی ہونڈا بی ٹی آئی سی بی ٹی اٹھارہ سو سی سی کی قیمت میں چار لاکھ روپے اضافہ مہنگائی مہنگائی کے شور میں دوہائیاں سستے جتگاہ نواسی جیلز کی عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد کمی کا اعلان جان بچانے والی عدویات کی قیمتیں بھی تیس فیصد تک کم ہوں گی قیمتیں کم نہ کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار مہنگی عدویات بچنے والوں سے ریکاوری کے لیے کمیٹی تشکیل باغات کے شہر کو مزید سر سبز کرنے کا فیصلہ فائنٹ سالوں میں ایک رو درکھ لگائے جائیں گے اربن فورٹ سٹیشن کا مرسوبہ فزیراسیم کی ہدایت پر شروع مشلق اسلام کی ذریعہ صدارت شکریہ موسیقا 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 مہم کے دوران نشترزون کے مختلف علاقوں میں ستائیس سو گھروں میں ٹی میں نہیں پہنچ سکیں ستائیس سو گھر نظر انداز ہونے کا انکشاف ہونے کے بعد ٹی میں روانہ کی گئیں سی او ہیلڈ ڈاکٹر شویب گورمانی نے انکوائی کا آغاز کر دیا ہے ذمہ داروں کا تارجن کیا جائے گا سی او ہیلڈ ڈاکٹر شویب گورمانی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے آپ کو آگاہ کریں پولیو کے خلاف خصوصی مہم میں دو ہزار سات سو گھروں کو نظر انداز کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے مہم کے دوران نشترزون کے مختلف علاقوں میں ستائیس سو گھروں میں ٹی میں نہیں پہنچی ستائیس سو گھر نظر انداز ہونے کا انکشاف ہونے کے بعد ٹی میں روانہ کی گئیں اور سی او ہیلڈ ڈاکٹر شویب گورمانی نے انکوائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ذمہ داروں کا تارجن کیا جائے گا سی او ہیلڈ ڈاکٹر شویب گورمانی کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتائیں کہ پولیو کے خلاف خصوصی مہم میں دو ہزار سات سو گھروں کو نظر انداز کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ میڈیکل جنیورسٹیز کے دو ویسیز پر مشکوک سرگرمیوں کا الزام ہے ویسی کنگ ایڈورڈ اور فاطمہ جناب میڈیکل جنیورسٹیز سے وضاحت طلب کر لی گئے ترجمان اسوسیشن آف یونیورسٹی فیزیشن انڈ سرجن نے ویسی کے خلاف درخواست دی وائس چانسلر نے یونیورسٹی کی بجائے پی ایس ایس پی کے نمائندگی کی ہے درخواست گزار کے جانب سے کہا گیا مہکمہ سپیشلائز ہیلٹ نے دونوں وائس چانسلر سے الزامات پر وضاحت طلب کر لی وائس چانسلر کی حیثیت میں حلف کی پاسداری نہیں کی گئی درخواست گزار کے جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے میڈیکل یونیورسٹی کے دو ویسی مشہوق سرگرنیوں میں الزام لگایا گیا ہے ویسی کنگ ایڈویڈ اور فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی سے وضاحت طلب کی گئی ہے ترجمان اسوسیشن آف یونیورسٹی فیزیشن انڈ سرجن نے ویسی کے خلاف درخواست دی وائس چانسلر نے یونیورسٹی کی بجائے سی پی ایس پی کی نمائندگی کی ہے درخواست گزار کے جانب سے یہ کہا گیا ہے اور محکمہ سپیشلائز ہیلپ نے دونوں وائس چانسلر سے الزامات پر وضاحت بھی طلب کر لی ہے ہونڈا اٹلس نے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا مختلف موڈلز کی قیمتوں میں دو لاکھ ساٹھ ہزار سے چار لاکھ پچیس ہزار روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہونڈا ٹربو آر ایس کی قیمت میں چار لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے اکیالیس لاکھ منانوے ہزار کی ہو گئی ہے حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلات لیں گے حسن علی اپدیر کیجئے گا ہونڈا کمپنی ہونڈا اٹلس کی جانب سے گاڑیوں کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ اضافہ ہوش روبہ اضافہ کیا گیا ہے جس میں جو مختلف برینڈز ہیں ان کی قیمتوں میں دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے لے کے چار لاکھ پچیس ہزار روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے اگر بات کیجئے ہونڈا سیوک تربو کی جو کہ آر ایس ہے اس کی قیمت میں چار لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی قیمت اکتالیس لاکھ نینانوے ہزار تک جا پہنچی ہے اسی طرح سے ہونڈا سیوک ون پائنٹ ایٹ وی ٹی آئی سی وی ٹی جو ہے اس کی قیمت میں بھی چار لاکھ کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد یہ گاڑی جو ہے یہ پینتیس لاکھ نینانوے ہزار تک جا پہنچی ہے اسی طرح سے ہانڈا سیوک ون پوائنٹ ایٹ وی ٹی ایس آر سی وی ٹی جو ہے اس کی قیمت میں چار لاکھ پچیس ہزار کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی قیمت اٹس لاکھ چوبیس ہزار تک جا پہنچی ہے اس طرح سے ہانڈا سٹی ون پوائنٹ تھری منول جو ہے اس کی قیمت میں دو لاکھ ساٹھ ہزار کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس اضافے کے بعد جو قیمت ہے وہ اکیس لاکھ نواسی ہزار روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے ہانڈا سٹی ون پوائنٹ 3 آٹومیٹک ٹرانسمیشن جو ہے اس کی قیمت میں بھی دو لاکھ ساٹھ ہزار کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس اضافے کے بعد جو قیمت ہے وہ تئیس لاکھ انیس ہزار جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے جو ون پوائنٹ فائیو ہانڈا سٹی ہے مینول ٹرانسمیشن اس کی قیمت میں بھی دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ بائیس لاکھ انتالیس ہزار روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے جبکہ ون پائنٹ فائیو آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہونڈا سٹی جو ہے اس کی قیمت میں بھی دو لاکھ ساٹھ ہزار کا اضافہ کیا گیا اور اس کے اس اضافے کے بعد اس گاڑی کی قیمت جو ہے وہ تئیس لاکھ اور اناسی ہزار روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اس طرح سے ہونڈا سٹی ون پائنٹ ایسپائر جو منول ٹرانسویشن ہے اس کی قیمت میں بھی دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا اور اس اضافے کے بعد جو گاڑی قیمت ہے وہ تئیس لاکھ چورانوے ہزار روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ ہونڈا سیٹی 1.5 ایسپائر آٹومیٹک ٹرانسویشن کی جو قیمت ہے اس میں دو لاکھ اسی ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا اور اس اضافے کے بعد گاڑی کی قیمت جو ہے وہ پچیس لاکھ اور نواسی ہزار روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے بی آر وی ہونڈا بی آر وی منول ٹرانسویشن کی قیمت میں تین لاکھ پانچ ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا اور اس اضافے کے بعد گاڑی کی قیمت جو ہے وہ پچیس لاکھ اور نواسی ہزار مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے بی آر وی ہانڈا بی آر وی سی وی ٹی جو ہے اس کی قیمت میں بھی تین لاکھ پچاس ہزار روپے کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور گاڑی کی قیمت ستائیس لاکھ چوراسی ہزار روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ ہانڈا بی آر وی ایس سی وی ٹی کی قیمت میں تین لاکھ پچاس ہزار روپے کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا اور اس اضافے کے بعد گاڑی کی قیمت جو ہے وہ انتیس لاکھ اور انیس ہزار روپے مقرر کی گئی ہے کی قیمت میں اضافے اور جو بجٹ میں نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان کو جواز بناتے ہوئے ہونڈا اٹلس کمپنی نے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے حسن آپ کا بہت شکریہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں لہور ائرپورٹ انتظامیہ کا ائرپورٹ کے مین رنوے کی ری کارپٹنگ کا فیصلہ سامنے آیا ہے مرمتی کام کے لیے ائرپورٹ کے مین رنوے کو چھے ماہ تک بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ائرپورٹ حکام نے جازت نامے سے قبل تمام ائرلائنز انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ذرائع کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے لہور ائرپورٹ انتظامیہ کے جانب سے ائرپورٹ کے مین رنوے کی ری کارپٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے کے پیش نظر مرمتی کام کے لیے ائرپورٹ کے مین رنوے کو چھے ماہ تک بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے